بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعات ایک تاریخ ساز تحریک تبلیغی جماعات ایک ایسی سرگرم متحرک اور محرک جامع تحریک ہے جس نے اصلاح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں تقریباً تین چوتھائی صدی سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اپنے عروج اور ارتقاء کی طرف رواں دواں ہیں یہ وہ واحد تحریک ہے جس سے وابستہ لوگوں کی تعداد عربوں سے تجاوز کر چکی ہے دراصل یہ تحریک چار دانگ عالم میں احیاء سنت و شریعت کی عظیم ترین اور مؤثر ترین تحریک ہے موجودہ وقت میں جس کے امیر اور روح روان حضرت مولانا سعاد حفیدہ اللہ ہیں جن کے اشاروں اور نظام الدین کے مطابق کروڑوں لوگ ہر وقت حرکت و سفر دین کی دعوت اور اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ان کی نگرانی میں اس وقت ساری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کے کام سے اچھے نتائج مرتب ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت اس وقت جس طرح ہر جگہ اپنا کام انجام دے رہی ہے وہ اس کی اچھی مثال ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہند اور بیرون ہند ممالک میں ہر جگہ اس کام کو کرتے ہوئے لوگ اور اس کے لئے نکلی جماعتیں دیکھی جا سکتی ہیں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے قوم میوات میں اس دعوتی جد و جہد کا آغاز کیا اور اس کے حیرت انگیز نتائج کا ظہور سب سے پہلے انہی لوگوں میں ظاہر ہوا یہ تحریک بہت معمولی دائرے میں شروع ہوئی تھی اس وقت اس کی کامیابی اور اہمیت کا اندازہ کرنا مشکل ترین تھا لیکن آج اس کی کامیابی تشت ازبام ہیں مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ اپنی مضطرب روح اپنے بیچین قلب اپنے نحیف جسم اپنے حال اور اپنی زبان سے اس تبلیغی کام کے دعی تھے خاندان علیہ ایسی نے یہ کام کیا ہے اور اس کے اصل وارث اور امین مولانا سعاد ہی ہے وہ اس نظام دعوت اور اصلاح و تبلیغ کے ساتھ انہیماک اور شغف اور اس کے بانی سے نسبت فرزندی ابعن جد کے ذریعے نسبت علیہ ایسی اور ہر معاملے میں احیاء سنت کے جذبے اور کوشش سے نسبت محمدی سے انتصاب رکھتے ہیں اس کام کے اصل مقاسد مسلمانوں کو بگڑی ہوئی حالت اور دینی اخلاق پستی سے نکال کر اچھے کردار کی طرف لانے کی کوشش اور ان کو جماعتوں میں نکال کر مسجد کے ماحول میں دین سکھانا اور دین کے مطابق اعمال کی دعوت دینے کے ذریعے سے صحیح ایمانی اور دینی زندگی اختیار کرنے کے صلاحیت پیدا کرنا نیز مسلمانوں کی کامل اصلاح اور پورے نظام زندگی کی خالص دینی روح پیدا کرنا یہ اس کام کے بنیادی مقاسد اور منہج ہے اور یہ وہ عظیم مقاسد ہے جو مسلمان کو نہایت معیاری مسلمان بنانے کے لئے دستور کے حیثیت رکھتے ہیں تبلیغی جماعت کسی نئے نظریہ یا کسی نئے مقصد کی دعی نہیں بلکہ صرف اپنی اور امت کی اصلاح کے لئے محنت اور قربانی کے دعوت دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری تنظیموں اور انجومنوں کی طرح اس تحریک کا کوئی دستور یا منشور نہیں نہ ہی کوئی میمبر یا عہددار ہیں یہاں تک کہ اس کا کوئی جداغانہ نام تک نہ رکھا گیا اس اصلاحی جماعت کے بانی مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نام تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا ہم تو بس کام کرنا چاہتے تھے اس کا کوئی خاص نام رکھنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی لوگ کام کرنے والوں کو تبلیغی جماعت کہنے لگے پھر یہ اتنا مشہور ہوا کہ ہم خود بھی کہنے لگے آج تبلیغی جماعت اپنی نمائی خصوصیات اور منفرد اوصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں امتیازی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور دنیا کے ایک سو بیس سے زائد ممالک میں یہ کام انجام پا رہا ہے اور تین میلین سے زیادہ افراد دنیا بھر میں اس سے وابستہ ہے اس جماعت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں فنڈنگ اور چندے کا کوئی نظام نہیں نشر و اشاعت کا کوئی محکمہ نہیں انہیں اخبارات اور ٹیلی ویزن کی زینت بننے کا کوئی شوق نہیں ان کے خلاف دنیا میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کوئی اف آئی آر درج نہیں ہے کسی طرح کے تشدد اور منفی سرگرمیوں میں یہ جماعت حصہ نہیں لیتی پوری دنیا کے کسی بھی ملک نے آج تک ان پرتشدد آمیس سرگرمیوں کا الزام نہیں لگایا ملکی قوانین کو سر آنکھوں سے لگا کر یہ جماعت اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے ان کے خلاف جو بولتے ہیں یہ جماعت انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتی محبت اور الفت کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں سادگی اور انسانیت نوازی ان کی فطرت میں شامل ہے یہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور قانون کی پابند جماعت ہیں اس جماعت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے حکومت سے ٹکرانے کی کبھی بھی کوئی کوشش کی ہو اور نہ ہی کبھی اس جماعت پر دہشتگردی کی معاونت کرنے کا الزام لگایا گیا یہ ایک مکمل پرامن تحریک ہے اس کے عراقین امن کے دعائی اور شہدائی ہیں یہ جماعت ہمیشہ تشدد کی مخالفت کرتی آئی ہیں اس کی اصل کوشش یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ کی ہوتی ہیں جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں وہ کس طرح مکمل طور پر دین اسلام کے روشن اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تبلیغی جماعت کا کام واحد وہ کام ہے جس کا مقصد اپنا مال لگا کر لوگوں کی مدد کرنا اور ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بنانا ہے اور اس کام میں حالات حاضرہ پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی مثلا ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں کس سیاسی پارٹی کو اختیار میں لانا ہے وغیرہ وغیرہ اس جماعت کا ملک اور بیرون ممالک کسی بھی سیاسی اور ملی تنظیم اور اورگنائزیشن سے تعلق نہیں ہے اس موضوع پر یہ حضرات کبھی بات نہیں کرتے خوب یاد رہے غیروں میں کام کرنا ان کے مشن میں داخل نہیں ہے ہندوستان اور بیرون ممالک میں اس جماعت کے زیر انتظام لاکھوں افراد کا اجتماع ہوتا ہے جس کا نظم و زبد بے حد مثالی اور معیاری اور لائق تحسین ہوتا ہے علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے تعاوت و تبلیغ کی اہمیت کے تعلق سے جس کو مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا تھا تحریر فرماتے ہیں حکیمانہ تبلیغ و دعوت عمر بالمعروف اور نہیان منکر اسلام کے جسم کی ریڑ کی ہڈی ہے اس پر اسلام کی بنیاد اسلام کی قوت اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کا ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین اور رات اللہ کی نافرمانی اور معاصیت اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے بے شمار افراد تبلیغی جماعت کے بدولت تحجد گزار متقی پرہزگار اور دین کے دعائی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں لوگ تیزی کے ساتھ عامال کے جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک اور ملت دونوں کے لئے بے حد مفید ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن ڈبائیں سب سے پہلے سب سے پہلے